السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطہ پہلے موزز علماء اکرام اساتذہ اکرام اور اس مسجد دیکھ میٹی دیرکان وہ اندر تیہ دلنا شکریہ دا کرنا چاہنا کہ انہیں نے بڑے بڑے شیوخ دے اندر میں نے نونا کارا جا طالبی لوں گی طلب کر لیا میں انشاءاللہ کوشش کرنگا کہتا انہوں خوش کر کے جا وہاں اگر کوئی کمی کتائی ہوئی تا درگزر کر رہے آئے تو میرے محترم شیخ نے کہا کہ سرائکی زبان دے وچہ تاولہ دی زبان چاہنا وہ میں آخرتیں کرنگا پہلے میں اپنے اقلام ہور طرح انداز نہ پیش کرنگا انشاءاللہ تیری ذات مولا سمیعہ وسیرا تو ہے میرے اللہ اکبر کبیرہ احد تو سمد تو شریکوں مرضا کراں ذکر تیرا کسیرن کسیرہ تو نا ممکنانو بنا دے میں ممکن ہے انتا اللہ کل شہین کدیرا کتے کاؤں کبن دوری جن پیدا کیتے شہابن سے راجم بکم راؤں منیرا دے میں رزق تھا تھا تو ہر ایک نو لکھیا بلے سنگ برے سنگ ایک کوئی بطیرا دے ہنسانو موٹی تے شہرانو گوشت تے گھاڑنگ رسانو کنکا زخیرا فضا بچ زمین ایٹھ سب کھا رہے نے سمندر دے بچ بھاں میں ٹاپو جزیرا جو تیتھوں سے با گئے رنو پوج دائے اندھا گھر جہنم جسا المسیرا جو مشکل کشا گئے رنو جان دائے نئی اوندہ کوئی بلین نسیرا تو سمسام سجد چگاؤ دی حمدہ سبوہن قدوسن لطیفن قبیرہ یہ تھی حمد باری تعالی اور میں ایک موت دی نظم سنا مانگا اس تو بعد انشاءاللہ جمے جمے سٹیپ با سٹیپ توڑا سارا دل خوش کر کے جا مانگا او جے تک دیر اگے تدبیر چلے کیوں سید زادے پیر چلے کئی بعد چہور بزیر چلے آئی موتن کوئی ٹھلدا نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں کوئی جنٹلمین جوان ہوئے جا رستم ہندستان ہوئے شاہ زور بڑا سلطان ہوئے اے آجل فرشتہ ٹلدا نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں ایک دن تینوں تیرے یار ہتھی کبرچ دین اتار اُت بند کرن سب بار تینوں فکر اس گلدا نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں اے دنیا ہے دن چار باجوں عملہ میرے یار ہو سے ہشر دہارے کھار کر امل بھروسہ پلدا نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں جنہ کھاتر بھنے جتے کامنیوں دے اج پتر پوتے سب بڑسن کھڑے کھلوتے درد تیرا کوئی جھلدا نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں تختہ تاجہ دے کئی والی چھڑ اسا سے ٹر گئے کھلی موت دیور شناوی نٹالی سانی جنا دے والدہ نہیں یہ تھے زور کے سیدہ چلدا نہیں میں انہاں حضرت مولانا صاحب دی ڈمان دے پتاک شروع ہونڈ لگیاں پانی دا گرم تھوڑا جاں مگانا سی تاکہ میرا نا گڑا کلیر رکھا کلام بابیس ہم سامدہ ہوئے گا آواز میری ہوئے گی ترجہ تاولہ نیازی دی ہوئے گی تارہ دوبارہ کرو سامدہ لوگی کا حضرت صاحب نے ہوگا دا تارہ دوبارہ کرو کلام بابیس ہم سامدہ آواز مولوی امان اللہ دی تال بیلم دی ترجہ تاولہ نیازی سا کھل بھی نیتو سا کے ٹی کسمت والی عجیب سونے شہر مدینے دیو گلیو ساہان اللہ کہ میں چوم چوم پاب یا ہوں دیا رہیاں میرے مابوب دے پیرانو اے جھلیو موسیقی موسیقی جتھو لنگ جان دا پیارا سی میہ کٹھ دا محلہ سارا سی دوسا اس خوش بودیاں مسیہ ہویاں امبرک سطوری دیو ڈلیو جگ دے چہرہ دے بازار بڑھے ٹیانار کلیاں سب چھرہ دیاں دھوڑے کورے دی لپتوں بار سٹاں سونے ریڈیاں مہیریاں تھیٹ بلیو شیدو دل تن یاد او سی بارو دنی بھولن بالا نہیں جیس دن ڈاچی میرے پیر سندی پھر دی رہی اتھے گلیو گلیو جد حضر تب وہ یوب دی بوٹی کیا جاکے پھڑ لیا سربر دی ڈاچی اسا اپنے گھر اتار لیے کہیے حضر تسانسا ڈے سگر لیو جدنر ہر مدنی کہندہ سی میری بیٹھک لبو میری حویلی لبو میرا باغ لبو میرا گھر برتو کوئی کہے چوبارا میرا ملیو اپنے گھر اتار لیے کہیے حضر تسانسا ڈے سنگر لیو نیو تس سب کوئی سب کوئی بار ریا ابو یوب انہ ساری اپنے بیو نیو کہندے نیو تس سب کوئی سب کوچھ بار ریا اوٹھے کوٹھیاں واغ لٹی دے نے میری کھڑی تے تانی نو کون پوچھے اے میں جھل نکھلا رونی جھلیو جدر جگڑے تو آکھیا سربر نے میری ڈاچی دی چھوڑ مہار دیو جنڈی کسم تو سی یو دے گھر وڑ سی تُسا لڑ لڑ مل جیاں نام لیو جدر جگے بھاگ جلویاں تے ڈاچی پڑ گئی ابو یوب دے گھر سرداریاں ویندیاں رہ گیاں نے مونگ لانکھاں کھلیاں ٹڈیو تُسا ڈٹھے سب تماشے تُسا رج رجوے کھیا پیر میرا دھائیوں تھوڑ تھوڑی پیاری لگے جام سرما کھاں دے بچ ملیو سمسا ملا کلو ڈر دا بیاں نالے مانگ دا بیاں نالے سنگ دا بیاں میری جان گلی دے وچ کڑ کے جنت وکی دے وال گھلیو نیتوسا کے ڈی کسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گھلیو ہونے دینا اب سلاح معاشرہ دی ڈمانڈ ہو رہی ہے پہلے ایک ہور نہ سنا دیئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس دا سونے نبی دا سی کلمہ پڑھے آ آپ نے تو فرمایا سی کہ پشاپ پکھانا سڑک دے کنارے نہیں کرنا تاکہ گزرگا لوگوں نے تکلیف نہ پہنچے تیسی جیڑا اٹھ جیڑا کئی لکھان دا کر کے نا ہو جیڑی سڑکا دے کنارے سڑ دے ہیں سڑکا کاروباری سڑکا ناڑا تے میں ہونے اسے بزارہ دیں موجود تھی پہلے نظر سنا مانگا کوئی نپچھن گچھن والا ہر تھا پہ گئی حال ککار رو گے چہرد تانگ بزار کیتھے ٹور گئے ذمہ دار کیڑی کیڑی گھل سڑا ماں سنگڑ گئیاں کھلیاں تھا ماں بلے پالر اہل حدیث پاکہ اہل حدیث حد رطمہ قاری صاحب اللہ بتان گئی اہل حدیث مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ معاشرہ حال بیان کر کے جلدی یہ فارق ہو جاؤں گا انشاءاللہ کیڑی کیڑی گل سڑھاما سنگڑ گیاں کھلیاں تھاما ادھر تک جتھے جھاما کیتی جادن مارو مار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار بیل ہو گئے چھیڑ بدھائے اس تو ہو گئے پھٹے لائے اس تو ہو گئے ٹیڈی کر کے موٹر سائیکل دین کھلا ہو گئے چھہرد تانگ بزار ہو گئے چھہرد تانگ بزار رابچ رکھے جھوڑ کے پانڈے کوئی پیا بیچے اُبڑے آنڈے کوئی جتیاں نو لاوے گھنڈے کوئی پیا بیچے امب اچار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار کھلکت لنگڑوں تانگے ساری بیڑی بچ بزار کھلا ری اتے لدی ہوئی منہاری نالے کردائی تکرار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار بندے لگنوں تانگ کھلو تے اگوں لدے آگے کھو تے مار مار کے ہو جان سوٹے کٹی جندائی کمے آر ہو گئے چھہرد تانگ بزار ہو گئے چھہرد تانگ بزار گلو شاہ دے بچ بکے پھلو دا اتے لائیے فلم بے ہودا ہو گئے اب شرم دا پانڈا مودا ہر پاسے چھتا نیکار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار کوئی نید سدا کھلی کنڈا بیٹھا مار کے کھان پچھنڈا لیکے موٹا سارا ڈنڈا کٹی جندائی نسوار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار کدھر جتبابے کدھر چھابے دیمن ہو کے مارن دھابے ہر چھہرکی یہ ہٹیوں بار ہو گئے چھہرد تانگ بزار کیتھے ٹر گئے ذمہ دار کیوں بھی شایق صاحب آگے نہیں ہم دا خطاب سننا جائے میرا کلام اور سننا بھوڑ سنا دیئے صدا تو صدا تو اور مرگے لو کروا جاں پیچھے پٹھے کا ماں کا جاں پیچھے با میں گھر نہ آٹا ہو بے گردہ کڑتہ پٹا ہو بے مرگے لو کروا جاں پیچھے بے شک لنگے تانگ مہین کوٹھے لاؤنہ ای ڈیشن ٹین ٹی بلے آن دائی کل سکین میں کیوں رہ جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے مرگے لوگ مونڈے دیئے جنج چڑھانی ست گھرا تک لیٹ لاؤنی مونڈے کڑیاں لگڈی پاوڑی ڈک دے اوچھے سا جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے سب توں یوں چاں بینڈ لیاں دے بچ شری کے ٹاور بناں دے پورا یا پڑا ٹی لے لاندے ٹومبا برییاں دا جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے پوٹھے کم ماں کا جاں پیچھے ہو بے مرگ تے بھاں میں شادی کارلین دے نے بربادی کانے پکڑ کین سوا دی اپڑی اشرم آجاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے مرگے لوگ کر کے سارے کم بلے بچ شری کے ہو گئی بلے لگ پھس گے کرزے تھلے لگن کڑ بیتا جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے پوٹھے کم ماں کا جاں پیچھے کڑیاں چست پجاں میں پال موڑیاں لمبے باڑ بدھال کرنا دے بچ کوکے پال نکھرے نازم جا جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے مرگے لوگ گل پیا کردائی کل مقصودہ آخ دا پیا آئی بدودہ ہو گیا بڑا لباس بے ہو دا زپاں بٹنا کا جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے مرگے لوگ میک اپ بیکھے کردے بندے بد بد ریسا کردے بندے مگر بھی لگ سماج جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے نمی نسل پی لابے سوٹے ماجے ساجے منے بھوٹے تُردے پھر دے لیندے چھوٹے پلسوی لگی جاں جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے پٹھے کم ماں کا جاں پیچھے نشتے لگے مارے تگڑے ماجہ گھر بچ بوٹی رگڑے پہندے نت لڑانیاں جھگڑے ماں جاں گے راج جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے چھٹ دو لوگ کو پٹھے کارے سچی توبہ کر جاؤ سارے آجاؤ اللہ دے دربارے مولوی امان اللہ ماردائی باج جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے لوکی نے کر آن نو بھل آکا دے پرمان نو بھل رب دے سامے جان نو بھل لگ چھتانی باج جاں پیچھے مرگے لوگ روا جاں پیچھے پٹھے کمہ کا جاں پیچھے عظمتِ صحابہ عظمتِ قرآن علماءِ اہلِ حدیث علامہ عبدالرزاق ساجے صاحب علامہ عبدالرزاق ساجے صاحب آج کا یہ پروگرام ختمِ نبوت کانفرنس بسلسلہ تکمیلِ قرآن حافظ ساجے الرحمن کے حوالے سے جاری و ساری ہے انشاءاللہ ابھی حافظ ساجے صاحب کی دستار بندی ہوگی اور اس کے فوراً بعد مقررِ زیشان میری مراد حضرتِ علامہ عبدالرزاق ساجے صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے ان سے پہلے حافظ ساجے صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے دستار بندی کے فوراً بعد علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا اہلالشاہ مرحبا السلام علیکم السلام بچے تحفظو لے آو لے آو بیٹا پہلے میں دستار بندی کرنا ماشاءاللہ دو سال میں قرآنِ پاک حفظ کیا ہے مرکز کے طالبلم جو پہلے طالبلم ہیں اس مرکز کے جنہوں نے قرآنِ پاک کو یاد کیا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے یہ ادارے ہمیشہ قائم دائم رہیں گے ان اداروں کو مٹانے والے اور ان مساجد کو مٹانے والے لفظِ اہل الحدیث کو مٹانے والے اور اسلام کی مخالفت کرنے والے اور خصوصاً وہ لوگ جو ضمیر کے کمینے اور دل کے درندے ہیں کہ پاکستان میں انہیں کوئی جسارت نہیں ملی تو انڈیا کی عدالتوں میں جا کر قرآن کے خلاف سباندرازی کرنے والے یہ درندے یاد رکھ لیں کعبہ کے رب کی قسم قرآن کل بھی زندہ باد تھا قرآن آج بھی زندہ باد ہے تم قرآن کی آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو قائنات کے رب نے یہ نننے مننے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے قیامت کی دیوانوں تک یہ قرآن کے الفاظ قرآن کی آیات قرآن کے حروف زندہ و تبندہ رہیں گے پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور سننے والے سنتے رہیں گے قرآن کو مٹانے والے قرآن کی مخالفت کرنے والے یہ کل بھی مٹ گئے تھے اللہ کے فضل اور رحمت سے آج بھی مٹ جائیں گے اور قیامت تک یہ مٹتا رہیں گے قرآن کل بھی زندہ باد تھا قرآن آج بھی قرآن آج بھی زندہ باد ہے ہم ہمدونات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تلہ احمد کو وہ مائک پر تشریف لاتا ہے اس کے فوراً بعد بھی براکات خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع میں جولی اپنی لورا دی میں چادر اپنے باد دی اندھی سامنے بھی شائع خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع اے اہی یوں سب نو کڑ کھو چو بد آرہ وچ پچ آئے اے یوں سب نو کڑ کھو چو بد آرہ وچ پچ آئے خدا خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع اے خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع اے میرے میرے آقا بدر اندر جدو ربتوں دعا کی تھی میرے آقا پیارے آقا مکی آقا بدر اندر جدو ربتوں دعا کی تھی تھی پھیڑ کی ہو یا ہزارہ نوریاں دی فوج ہزارہ نوریاں دی فوج آسمان تو آئی اے خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع اے خدا دنیا بنائی اے اندھی باد شائع تلہا اس رب دیا حمدہ سناوا کرے درین دائیں اے طاقتی لکھنے پر نے دی سعادتی لکھنے پر نے دی اس رب اتائی خدا دنیا بنائی بنائی اے اے دی باد شائع خدا دنیا بنائی اے اے دی باد شائع سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں محمد اجرے وسام ون والا روند حس ون والا دائیں حلیمہ دی او باغ جگا ون والا رب نوم نا ون والا رب نوم نا ون والا اے ڈا دی دار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکھرا سونا نورانی مکھرا چان شرم آود آ انگلی ہی لاوے چند ٹکرے ہو جام دا سونا نورانی مکھرا چان شرم آود آود انگلی ہی لاوے چند ٹکرے ہو جام دا رب نوم نا ون والا رب نوم نا ون والا اے ڈا دی دار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سون محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں مل